جو دیواریں کمزور بنیادوں پر قائم ہو جائیں گی وہ عمارتیں کبھی قائم نہیں رہتی وہ چھتیں گر جاتی میں مضبوط بنیادوں کی ہمیشہ بات کرتا ہوں مضبوط بنیادوں پر اگر دلائل کی مضبوط بنیادوں پر عمارتیں قائم کر دیں تو کوئی بنباز بن کے آ جائے اور لاکھ بنباز آ جائیں آپ کو متزلزل کوئی نہیں کر سکے گا آپ کی نسلوں کو بھی کوئی نہیں کر سکے گا علمی دیانت ہوتی اب ہم انگوٹھے چومتے ہیں تقبیل الابامین میں نے ایک سے دو تین مثالیں دے دی اب پورے عالم عرب میں جائیں کوئی انگوٹھے نہیں چومتا میں خود چومتا ہوں میں اس لیے ساتھ بتا دیتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرا انگوٹھے چومنے کا عمل نہیں ہے میں تو انگوٹھے وہ چومتا ہوں کہ کوئی سنی نہیں چومتا بھر کوئی مریل بھی نہیں چومتا ہوگا آپ پوچھیں گے جی آپ کون سے چومتے ہیں کہ کوئی مریل بھی نہیں چومتا سنیں کل علماء اہل سنت انگوٹھے چوم کے کیا پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا یا رسول اللہ اور قررتو اہلی بھی کا یا رسول اللہ یہ طریقہ ہے اب جو میں پڑھتا ہوں وہ بھی سن لیں اب دنیا تو نہیں سن رہی ہوتی ہے نا لاؤڈ سپیکر پہ تو نہیں پڑھتا میں پڑھتا ہوں تو میرے آقا سنتے ہیں اللہ سنتا ہے میں کیوں کہا کہ اس طرح کے چومتا ہوں کہ کوئی نہیں چومتا میں جب انگوٹھے چوم کے کرتا ہوں دوسری بار قررتو اینی بھی کا یا رسول اللہ پھر دوسرا جملہ بڑھتا ہوں قررتو اینی بھی نالے کا یا رسول اللہ قررتو اینی بھی تربتے نالے کا یا رسول اللہ پھر کہتا ہوں ساتمہ جملہ بولتا ہوں یہ پڑھ کے تو انگوٹھے آنکھوں پہ پھیرتا ہوں میرا تو ساری زندگی کا یہ معمول ہے میں تو مدینہ کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی گرد کے ساتھ بھی آنکھوں کو قررت کہہ دوں اور میں نے زندگی میں میں آگے کوئی اور کیا نہیں کہتا تو میرا مقصد بات کا یہ ہے عمل یہ ہے اور ایک زمانہ مناظروں کا تھا سکسٹیز کا ففٹیز سکسٹیز کا زمانہ مناظروں کا راہ علامہ چک سواری صاحب جانتے ہوں گے مناظروں کا دور تھا ایک اب وہ نہیں رہا میں نے بھی مناظرے کیے میری زندگی کا پہلا مناظرہ آٹھ گھنٹے کا تقبیل عبابین کے موضوع پر ہوا تھا زندگی کا پہلا مناظرہ میں نوجوان تھا تینوں منصف علماء دیوبند کے فارغ التحصیل اور فاضل تھے تینوں منصف اور میں بڑا بے دھڑک کرتا تھا کوئی منصف بن جائے پرواہ نہیں وہ کہتے تھے یہ تینوں دوسرے مسلک کے ہیں فیصلہ غلط دے دیں گے اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر کہتا تھا ان کے لیے میں ان کو کھلا چھوڑوں گا بانتے بغیر تو تب فیصلہ دیں گے بانت دینا انشاءاللہ تینوں منصف دوسرے تھے آٹھ گھنٹے مناظرہ ہوا تینوں نے متفقہ فیصلہ انگوٹے چومنے کے مستحب ہونے پر لکھ کر اعلان کیا تینوں علماء جو بنتے ہیں دلائل میں گھیر لیا ان کو تو میں نے اس لیے کہا کہ میں تو ماری تو زندگی گزری ہے اس پر لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جو انگوٹے نہیں چومتا تو کیا اس کو میں سنیت سے خارج کر سکتا ہوں یہ خیانت اور بددیانتی ہوگی چونکہ حدیث زعیف سے ثابت ہے حدیث یہ میں آپ کو بڑا حض آئے گا اور کام آئے گی یہ طریقہ میں دو منٹ لگے گے میں وہ مناظرے کا خلاصہ بتا دوں ہوا بھی یہ میں نے تینوں علماء کو کہا کہ میں نے ثابت کرنا ہے انہوں نے مولانا نے انکار کرنا ہے دونوں سے تحریری طور پر کیا ثابت کرنا ہے میں نے مجھ سے بھی لے لے انہوں نے کیا ثابت کرنا ہے ان سے بھی لے لیں تحریر بند رکھ لیں اور اس کے بعد سنا دیں اور پابند کر دیں جو لکھ کے عقیدہ دے دیا یہی ثابت کرنا ہوگا میں نے لکھ کے دیا کہ تقبیل ابحامین آقا علیہ السلام کے اسم پاک اور درود پاک پر یہ حدیث زعیف سے ثابت ہے اور حدیث زعیف پر فضائل اعمال میں عمل کرنا مستحب ہے اور اندل اکثری یا جمہور مباہ ہے سو جو انگوٹھے چومے آقا کہ اسم پاک پر عمل کرے اسے گناہ کوئی نہیں اور جو نہ چومے اسے بھی گناہ کوئی نہیں یہ جائز ہے جس کا جی چاہے چومے برکت ہے اگر کوئی نہیں چومتا تو وہ کوئی ترک واجب کا باعث میں نے لکھ کے دے دیا اب جو مولوی صاحب تھے انہوں نے لکھ کے دیا انہوں نے میری چٹ پڑی اس مولوی صاحب کے بھی پڑی جو مناظر تھے انہوں نے لکھا تھا کہ انگوٹھے چومنا انگوٹھے کے آگے بریکٹ میں لکھا تھا ٹھوٹ اتنے زبان دراز گستاخ لوگوں کے اندر حیاء نہیں رہتا یاد رکھیں جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہو گیا انہوں نے اس کے اندر حیاء نہیں رہتا چونکہ حیاء ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جسے آقا کا جسے آقا علیہ السلام کا حیاء نہیں ہے اس میں ایمان تلاش کرنا بے وقوفی ہے بے ایمان اور بے حیاء ایک ہی شخص کے دو عنوان ہیں اس نے لکھا یہ چومنا بیدت ہے حرام ہے اس کا چومنے والا جہنمی ہے اس نے یہ لکھا اس کا پڑھ کے سنا دیا پھر میرا پڑھ کے سنا دیا جب اس نے میرا پڑھ کے سنایا تو مولوی صاحب وہیں گرم ہو گئے ان کی تو موت واقع ہو گئی میں تو مناظرے کا اینڈ بھی دیکھ رہا تھا بس اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کتابیں نکالی یہ حدیث ضعیف ہے میں نے روک دیا میں نے کہا حدیث کا ضعیف ہونا یہ نزائی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ مابین ہم دونوں کے ہاں متفقہ بات وہ جو کتاب اٹھائیں ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے میں نے دعویٰ میں لکھ کے دے دیا تو میں نے کہا اس پر تو کوئی مناظرہ ہی نہیں ہے میں نے خود لکھا ہے ہاں حدیث ضعیف ہے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اب اس کے پاس پورے آٹھ گھنٹے کے لیے مناظرہ کا کرنے کا کچھ بچائی نہیں اس نے ثابت یہ کرنا تھا کہ ضعیف ہے میں نے دعویٰ میں لکھ دیا ہاں حدیث ضعیف ہے اب آگے لکھا تھا حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل میں یا فضائل اعمال میں جائز ہے میں نے کہا اس پر مناظرہ ہوگا میں اصول حدیث کی کتب سے ثابت کروں گا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے یہ ثابت کریں کہ جائز نہیں ہے اور یہ ثابت کریں کہ یہ بدت ہے حرام ہے اور باعث جاننوں میں ثابت کریں میں ثابت کروں گا مباہ ہے اور مستحب ہے آٹھ گھنٹے اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں بس ایسے ہی وہ پریشان رہے آٹھ گھنٹے کے بعد وہ علماء جو ہی وہ حدیث کو ضعیف لکھتے میں کہتے ہیں یہ بحث نہیں یہ آٹھ گھنٹے کے بعد دنہوں نے متفقہ فیصلہ دے دیا ہمارے دی اسی طرح ایک مناظرہ وہ زمانہ تھا نور و بشر پہ ہوا ہم نے یہ ساری وادیاں چک سواری صاحب والی عبور کی ہوئی ہیں لوگ لوگ ان کو علم نہیں ہے ہم یہ ساری وادیاں عبور کر چکے ہیں مگر جب عالمی سطح پر مسلک کی اشاعت کا کام شروع کیا تو لب العجہ اور رکھنا ہوتا ہے صرف زبان حکمت اور زبان مععزت اقتیار دی تو مناظرہ ہوا نور و بشر پر میں نے کہا جو منصف دوسرے مسلک کے عالم تھے اسی کے میں نے کہا دونوں سے لکھوا نے لکھ دیا میں نے لکھا آقا علیہ السلام کی بشریت مقدسہ بھی حق ہے اور جو متلکن حضور کی بشریت کا انکار کرے کافر ہیں اور آپ کا نور ہونا بھی حق ہے انہوں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں جو نور مانے وہ کافر ہیں نور اللہ ہے اب جب دونوں کا پڑھ کے سنایا گیا وہ چیخ اٹھے اور یہ کیا بات ہوئی اب وہ مناظرے میں جب پندرہ پندرہ منٹ تھے جب کھڑے ہو مولوی صاحب وہ حدیث پر نے جس سے بشر ثابت کرنا چاہتے تھے میں کھڑا ہو جاؤں میں نے کہا مولانا یہ تو ہمارے درمیان اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے تو لکھ دیا جو بشریت کا انکار کہہ رہے ہیں متلکن وہ کافر ہے قرآن کی نص سے ثابت ہے اس پر تو بیس ہی نہیں آپ بشریت کیوں ثابت کرتے ہیں مناظرہ بشریت کے ہے ہونے اور نہ ہونے پر ہے ہی نہیں ہم کائل ہیں جو انکار کرے متلکن کافر ہے مناظرہ اس پر ہے میں ثابت کروں گا نور بھی ہے آپ ثابت کریں گے نور نہیں ہے صرف اس پر مناظرہ ہو یہ لائیں حدیث اب وہ یہ کہاں سے لائے کہ نور نہیں ہے میری بات جب آپ حد قائم کر لیتے ہیں تو بڑے سکھ میں چلے جاتے ہیں حریف مد مقابل کا کیس دشمن کا کمزور ہو جاتا ہے ہمارا کیس مسلک کا اس لیے کمزور ہو گیا کہ ہم نے مسلک کو اور عقائد کو دلائل کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ دیل نہیں کیا ہم جوش خروش میں جوچایا کہہ دیا آپ نے اندر اپنے لوگوں کے خلاب بھی جوش و خروش کیا مخالف کے لیے بھی جوش و خروش لہٰذا وہ شکست انہوں نے اعلان کیا اس کے شکست کا انہی کے مسلک کا تھا شکست کا اعلان کیا ہم نے نور ثابت کیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تعین ہونا چاہیے کہ کس کس چیز کو لوگ مان لیں جو مانتے ہیں علماء تو اس کے بعد ان کی سنیت پر بحث نہ کی جائے اور کس چیز کا انکار کرے تو پھر وہ اہل سنت میں سے نہیں اور اگر ان باقی زیلی چیزوں میں اور طور طریقوں اور نزاعات فروعی میں اختلاف ہو تو گنجائش ہوتی ہے کل آئیمہ کے ہاں گنجائش ہوتی ہے باقی زیلی چیز خوابی خواهی میں وشبravel رع ہے چیز project tare وہ اي دن رکھیں پھر یکو پھر یکو شکریہ